درد رہتا ہے شریر دکھتا رہتا ہے بہت پیارا طریقہ بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے مکھانے آتے ہیں نا ان کو ایک چمت دیسی گی کے اندر پہلے بھون لینا اور بھوننے کے بعد تھوڑا سا دبا کے دیکھ لینا ٹوٹ جائے گا وہ کرنچی ہو جائے گا پھر بعد میں اسی کڑھائی میں مکھانے کو نکال دینا ٹھلے ہونے کے لیے پھر تھوڑا سا گھڑ ڈال کے آدھا چمت دیسی گی میں اس گھڑ کو بیلٹ کر دینا اچھے سے ملٹ ہو جائے گا تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے تھوڑا سا بلکل پھر اس کے اندرے ڈالنا ہے سفید تل صوف اور تھوڑا سا کالا نمک بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اس کے بعد جو مکھانے ہیں اس میں ڈال دینا ان کو اچھے سے ملا لینا ملانے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد ان کو الگ الگ توڑ دینا صبح شام ایک گلہ دوز کے ساتھ چار پانچ مکھانے دے دینا ان کو اتنی آرام آئے گا تیسرا سب سے مین جتنا ہو سکے فوڈ کو بیسک رکھو کیونکہ اگر آپ بیسک رکھو گے آپ ساری اوپر کھا پاؤ گے کیونکہ ہر کوئی شہر سے نہیں بلونگ کرتا ہے آج جو سے میرے کام میں بروکلی نہیں ملتی اگر میرے کو ٹرینر بولے گی آپ کو سو گرام بروکلی کھانی ہے تو میں مہتے رہا ہوں تو دو دن بعد بروکلی آئے گی تو میں دو دن بیٹھا رہا ہوں تو بروکلی ہے کیرہ کھاؤ فائبر کی بیس پہ کھانا ہے بہت سارے ڈی ایم ساتے کچھ فیمیلز ہیں ہاؤس وائف جن کے نور بیک میں پہن رہتا ہے ایون نیمی بھی بہت پہن رہتا ہے تو آپ کو بہت پیارا پاؤڈر بتا رہا ہوں گھر پہ منا لیجیے گا کیا کرنا ہے پچاس گرام بادام پچاس گرام تاجو پچاس گرام مکھانا کچھ ہمکن سیٹ اور اس میں پچاس گرام روشٹر چنہ اور ساتھ میں کچھ تیل کے بیچ ان سب کو بھول لیجیے گا بھولنے کے بعد ان کا پاؤڈر بنا لیجیے گا ایک چمر صبح دودھ کے ساتھ ایک چمر شام کو دودھ کے ساتھ آپ کو پینے گا صرف دس دن پی کے دیکھے گا آپ کو خود حرام آ جائے گا اور ہاں جو لیلز ہے جن کو بینک میں پہن رہتا ہے وہ بھی اس کو ٹرائی کر سکتا ہے اب باری آتے ہیں لنچ کی لنچ میں لوگوں لگتے ہیں چکن وائز کھانے سے بوڑی بنتے ہیں یا ایک فینسی میل کھانے سے بوڑی بنتے ہیں نہیں ایسی بیل بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچ کے پرشان ہو جاؤ گئے ساٹھ گرام بوڑن ڈلے گا سو گرام بیسن لے لو سو گرام پنیر لے لو دونوں کو مکس کر لو بیسن کا چلا بنتا بہت فس کلاس اچھے پیات مانڈ لالوس میں کھاتے ہی رہ جاؤ گے آپ لوگ اتنا ٹیسٹی بنے گا ساتھ میں اس کے لے لو تین سو چار سو گرام کرڑ آپ کا ساٹھ گرام بوڑن پورا ہو گیا بینا ڈبے گئے اور بینا نون ویچ کے آدھا گلاہ دودھ اور اس میں آدھا گلاہ دودھا پانی تھوڑا سا گوڑ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہو یا شہد بھی ڈال سکتے ہو اس کی لانے لسی لانے سے فیٹ کے پورے جھاگ آنے چاہے پورا ٹکا کے وہ کچھ دودھ کی لسی دن میں جب مرجی پی لے ون اف تا بیسن بوڑی کو ہیٹ کم کرے گا بوڑی کیوں اندر سے تھنڈا رکھے سیمپل سی بیسی کی دیٹ بتا دیتا ہوں آج میں بتا دوں فیمیس کے لئے بہت میسے جاتے ہیں کہ بھائی آپ فیمیس کے لئے کچھ نہیں بتاتے ہوس وائس کے لئے ٹھیک ہے رات کو سب سے بیش ٹو اپنے دیتا ہوں آپ لوگ کو پچاس گرام دلیا لے لو تیس گرام گرین مونگ آتی ہے رو لے لو ان کے کھچڑی بنے گی تیس شاندہ اچھا دیکچمت دیسی کی دیتا ہے یہ ان مہیلہوں پر جو فائٹ گوز کرنا چاہتی ہے جو گھر پہ رہ کے اپنا آپ کو فٹ کرنا چاہتی ہے آپ خود دیتنا پندر سے بیش دن میں کتنا آپ کو آرام آنے والا ہے بوڈی کی ہیٹ کو بہت کم کرتا ہے یہ بہت دیسی نوسکا ہے ایسی کوئی پوشٹ ورک آؤٹ میل جس میں کمپلیٹ پروٹین مل جائے ارے بھوت پکڑی میل ہے مزہ جائے کھا کے راجمہ اور چاول سب سے کمپلیٹ میل ہے پیور ویجیٹیرین جس میں آپ کو کمپلیٹ امینو ایسیڈ ملتے ہیں اور مصر بلٹین کے ایسی میل ہے آپ اس کو صدا بار خاص ہے تو گرمی سردی میٹرین نہیں کرتا اور سب سے بڑی بات کیا ہے جس نے کھایا پرانے ٹائم کا کھانا اس کے پاس ہے طاقت کا کھجانا اچھا طریقہ بتاتا ہوں ٹیم پلٹ آنے کا رات کو ایک گلاس پانی کے اندر دو سے تین لونگ لونگ آتے ان کو بھگو کے چھوڑ دینا صبح اٹھ کے اس کو چھان کے تھوڑا سا شہر دال لینا جروری نہیں ہے اگر من کے لئے ڈال لینا آدھا نیمونی چوڑ لینا اس کو قریباً دس سے بارہ دن ہی پی کے دیکھنا گوڑی میں ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا پلس سکن بھی اچھی ہو جائے گا اور سب سے مین بات اپنی ڈائیٹ میں سے فاس فوڈ بغیرہ ہٹاؤ یہ زیادہ ریزن ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایڈ کر دیں